آپ سے شکینا نسیسٹری فوٹیج لے لیے ہوگی ہاں جی ہاں سر سر آپ نے بھی دیکھی ہوں گی جی ہاں سر فوری ڈیگی فوٹیج میں بھی نکلا سر فوری ڈیگی میں بھی نہیں جس طالبہ کا بتا رہے ہیں پتہ چل بھی پا رہے ہیں سر طالبہ ہے کہاں بھی یہی تو پوچھ رہے ہیں کہ ہے کہاں ہے ہی نہیں ابھی ہم نے جو بائٹ سے سنے وہ کہہ رہے ہیں جی وہ اس کی ٹیتھو کی ہے اس کو تفنا بھی دیا اس کا جنازہ بھی ہو گیا اس سانا کچھ کر لیے کیوں سوشل میڈیا پر کچھ غیر مصدقہ اطلاعات گردش کر رہی ہیں جن کے مطابق ایک طالبہ ہے فرسٹ لیئر کی اور ایک نیجی تعلیمی ادارہ بتا جا رہا ہے اس کی وہ طالبہ ہے جو نیجی تعلیمی ادارہ ہے اس کی بیرسمنٹ میں ایک گارڈ ہے اس نے اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے اسی نیجی تعلیمی ادارے کے باہر ہم کھڑے ہیں اور میں کامیرہ میں سے درخواست کروں گا تو یہ ہے وہ نیجی تعلیمی ادارہ اور یہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے ایک برڈیسٹ کی ہوئا ہے یہاں پر جو پرتشدد مظاہرین تھے انہوں نے یہاں پر اس تعلیمی ادارے کا ہشر نشر ہی بگار کر دیا ہے وہ کیا کیسے پیش آیا پیش آیا ہے یا نہیں بھی آیا اس کے مطلب میں آپ کو بتائیں گے لیکن آپ کو پہلے یہ صورتحال دکھائیں گے یہاں پر جو پرتشدد مظاہرین تھے انہوں نے اس تعلیمی ادارے کے ساتھ کیا کیا ہے اس تعلیمی ادارے کے دو گیٹ ہیں اور ایک گیٹ تو یہ پڑھایا ہے اس کا دوسرا گیٹ ہے اور وہ گیٹ بھی مظاہرین نے توڑ کر رکھ دیا ہے جو سپورٹ ہے جہاں پر یہ واقع پیش آیا ہے وہ یہ نیچے بیسمنٹ ہے آئیے اس بیسمنٹ میں چلتے ہیں اچھا یہ ہے وہ بیسمنٹ یہاں پر پارکنگ ہوتی ہے بتایا یہ گیا ہے کہ اس پارکنگ کے ایک کمرے میں اس بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے یہاں پر ہمیں دو کمرے دکھائی دے رہے ہیں آئیے یہاں چلتے ہیں جیسا ہمیں آپ کو بتائیں دو کمرے تو یہ لکھا ہوا ہے آئیٹی روم اور یہاں پر ہم اندر چلتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے حال کیا کیا ہے یہاں پر مظاہرین نے یہ جو پورا ہیٹی روم تھا اس کو توڑ کھوڑ کر کے رکھ دیا ہے سامنگ آپ کیسے ہیں آپ کیسے ہیں آپ کا نام فہین یوسف اچھا فہین ہوا کیا ہے بیسے تو یہ دو تین دن سے معاملہ چل رہی تھی پولیس آئی انویسٹیگیشنز چل رہی تھی میں مارننگ میں آیا ہوں تو باہر یہ رستے بلوک ہوئے تھے اندر ہیں تھوڑی دیر میرا خیال ہے کوئی پندرہ بیس منٹ گزرے ہیں بچے باتا نہیں کہاں سے آئیں سٹوڈنٹس آئیں کسی اور کیمپسیز کی اور سیول کپڑوں میں بھی لڑکی آئے ہوئے وہ بیس اندر گھوسے ہیں انہوں نے کوئی بات نہیں سوئی پولیس کی بھی نہیں انہوں نے مانی انہوں نے تو اٹھ پٹ شروع کر دی یہاں پر سکیورٹی نہیں تھی کم از کم کوئی دو تین ہزار چار ہزار بچہ ہو گئے ہیں اچھنے بچے کے سامنے سکیورٹی کیا کر رہے ہیں پولیس کھڑی تھی دھکے ہمارے ہیں یہ آئی ٹی کسی کرتا تھا یہ ہمارا سیٹ اپ لگا ہے کیمپنٹ ہے ہمارے سوچز لگے ہیں انٹرنیٹ ہے یہاں پہ ہمارے انوی آر ہوتے ہیں ان کے دروں کیمپسیز چلتے ہیں اچھا یہ کیمپسیز بھی یہیں سے اپریٹ ہوتے ہیں یہیں سے اپریٹ ہوتے ہیں کس ان کا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہے سر یہ تھرسڈے کا کوئی واقعہ بتا رہے ہیں جو کوڈ کی ہے انو نے وہ جو میسیج ہے اس میں گیا جی وہ بریک ٹائم کا کوئی انو نے لکھا جس نے بھی یہ کی ہے کہ جی وہ گارڈ بریک ٹائم میں آیا جی وہ لڑکی کو پارکنگ ملے گی تارٹ سوچ تو یہ معاملہ ہوگا ہے پارکنگ میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اس کمرے کے علاوہ کمرہ نہیں ہے سر پارکنگ میں ہی کہا گیا ہے کسی کمرے کا تو کہا ہی نہیں گیا وہ پارکنگ کا ہی بتا رہے ہیں چلیں اگر سر کمرے کا بھی اگر وہ کہتے ہیں یہ کیمراز لگی ہے بلی سہی تھی جی آپ سے کینا نسیسٹی فوٹیج لے گئی ہوگی ہاں جی انہوں نے رسیف کی ہے آپ نے بھی دیکھی ہوں گی جی بالکل دیکھیں اس کے اندر کوئی ایسی خیز نظر آئی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس پر اس ٹائم پہ وہ بچہ اپنی ڈوٹی کے اوپر کھڑا ہویا جس ٹائم کا یہ بتایا جاتا یہ اون نامی گارڈ بتایا ہے یہ اون ہے کون گارڈ ہے میں سے تو ایک فلور پہ گارڈ کی ڈوٹی ہے لیکن اس دن فورج فلور کا گارڈ جو ہے وہ بھی آف پہ تھا وہ دونوں فلور پہ ڈوٹی کر رہا تھا کام یہ ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے ٹیچرز آتی ہیں وہ فائلیں کلیکٹ کرتا ہے فائلز دیتا ہے ٹیچرز کو ان سے ریزیب کرتا ہے ٹینڈرز فائل ہوتی ہیں دوسری ہے کہ پورے ڈے کی انہوں نے فوٹیجز لی ہوں گی نا آپ سے ریز بیٹھ بیٹھ تو پورے ڈے کی فوٹیج میں کچھ نکلا ہو سر پورے ڈے کی میں بھی نہیں نکلا یہ تو بتا رہا ہوں کہ ہم نے پورے ڈے کی دیکھی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے وہ آیا ہی نہیں نیچے چلیے یہ ہے کہ پورے ڈے میں اگر وہ نیچے ہی آیا آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس گارڈ کی بارے میں کہا جا رہا ہے اون وہ پورے دن میں نیچے پارکنگ میں آیا ہی نہیں آیا ہی نہیں گھارڈ کا تو پتا چل گیا یہ جس طالبہ کا بتا رہے ہیں پتا چل بھی باہ رہا ہے یہ طالبہ کون ہے صرف طالبہ ہے کہاں پہ یہی تو پوچھ رہے ہیں کہاں پہ ہے ہی نہیں اگر ہے تو کہاں پہ ہے اب بھی ہم نے جو بائٹ سے سنا وہ کہہ رہے ہیں جی وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کو دفنا بھی دیئے اس کا جنازہ بھی ہو گئی ہے وہ سارا کچھ کر لیے کیوں بہت ہی احران کون صورتحال ہے میں آپ کو ایک بار پھر دکھانا چاہتا ہوں یہ ہے وہ روم سکول کی انتظامیہ ہے یہ یہاں پر ایک بھائیوں میں ملیں یہ میں بتا رہے ہیں کہ ڈی وی آر ابھی بھی سلامت ہے اگر کوئی آر کر چیک بھی کرنا چاہتا ہے ان فوٹیجز کو دیکھنا چاہتا ہے کہ جو ملات والے دن یہاں پارکنگ میں کیا ہوا وہ دیکھ بھی سکتا ہے آپ کا نام جب شید رضا اون کی جو ڈیوٹی تھی وہ نیچے تو آیا نہیں اس کا تو ثبوت ہے اس سکول کی فوٹیجز میں اچھا یہاں اس سے ڈیوٹی کیے پورا دن پورا ٹائم اس کی تمام فوٹیجز موجود ہیں بلکل سارا ڈٹا موجود ہے بھارے پر بچی کو نیچے لیا گیا یہاں پر پارکنگ میں وہ سارے گارڈ ڈرائیورز بیٹھے ہوتے ہیں جو بچیوں کو چھوڑ دیا جاتے ہیں ان کی ڈیوٹی تھی وہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے بچی کو واپس لے کے آنا ہے جتنے بچے یہاں پڑھتے ہیں تو پیکنڈ ڈروپ جو دیتے ہیں یہاں پر ویگن والے لوگ پہ ہوتے ہیں فقاعدہ ان کی سیٹنگ کا ہم نے ارینجمنٹ کیا ہے وہاں بیٹھتے ہیں اگر انسلس وہ بندہ کسی بھی طریقے سے پکول جو بندہ کلیم کر رہا ہے کیا سٹوری ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اگر انسلس کو انسلس ہوتا ہے کوئی ڈرائیورز کوئی پیرنٹس کوئی بندہ تو انشاندہ ہی کر رہے کسی قسم کی کی ایسا ہے چیم نصر صاحب ہے اور ساکھ گزارش کریں گے کہ اس پورے واقعے کو دیکھیں اس کا جو بھی ریزلٹ ہے وہ عوام کو بتایا جائے یہ صرف ان کا موقف نہیں ہے یہ جو استدارے کے جو رازمین ہیں ہو سکتا ہے یہ غلط گانی بھی کر رہے ہوں ہو سکتا ہے انہوں نے فوٹیجز بھی کلیم کر دی ہوگا لیکن دی آئی جی فیصل کامدان کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے اور ان کا بھی کہنا ہے کہ اس کے لئے کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مکمل تحقیقات کی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ ابھی تک کوئی بٹم سامنے آئے ہیں نہ ان کے عرصہ سامنے آئے ہیں پولیس میں ان کو ٹھونڈ رہی ہے یہاں پر احتجاج ہو رہا تھا یہاں پر جو مظاہرین تھے ہم نے ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی ان سے بھی تو خاص کی کہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ کون سی بچی تھی جس کے ساتھ یہ واقعہ پیچھا ہے یہاں پر جو مظاہرین ہیں وہ کون تھے یہ پتہ نہیں ہے درس کیمپس ہے یہاں پر یہاں پر جو مظاہرین ہے